دوستو چیتا دنیا کا سب سے تیج رپتار سے دوننے والا جانوار ہے یہ سو کلومیٹر پر تیگھنٹہ کی رپتار سے دون سکتا ہے آپ اسے دونتی ہوئے دیکھو گے تو آپ یہی کہو گے یہ تو سچ مجھ ہوا سے دوستی کی ہو چیتا جیدہ تر گروپ سمیں ہی ہوتے ہیں اور ان کے گروپ سمیں جیدہ تر میل سے ہی ہوتے ہیں ان میں بھی لگ بگ آپس میں خون کے رشتے ہوتے ہیں بڑے سکاریوں کو کابو میں کرنے اور اپنی علاقے کے رچھا کیلئے ان کا گروپ میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ویسے کچھ چیتا کے لئے بھی رہنا پسند کرتے ہیں خاص کر فیمیل ہمیسا اکیلہ رہتا ہے مگر فیمیل کو ڈریک کرنے اور فیملی بنانے میں گروپ میں رہنے والا چیتا کو زیادہ سا پلتہ ملتا ہے یہ بڑے سوشل اینیمل ہوتے ہیں خیر چیتا کو اپنی سکار کو مار کر جلدی جلدی کھانا ہوتا ہے کیونکہ لائان، ہائنا، ایگل جیسے دوسرے جانور اور پکچھی ان کے کیے سکار پر ہاتھ ساپ کرنے پہنچ جاتے ہیں چیتا اتنے طاقتون نہیں ہوتے کہ وہ ان جانور سے پنگا لے سکے چیتا کے بچے بڑے مشکل سے بستے ہیں یہ بھی اس جانور کے ویلوپ تو ہونے کے بڑی وجہ ہیں یعنی چیتا کے سو بچے میں اسے پانچ ہی بڑے ہونے تک جندہ رہتے ہیں حالانکہ 2023 میں ہوئے ریسرچ بتاتے ہیں کہ ان بچوں کے بچنے کی امید 36% تک ہوتا ہے چیتا کے بچے کے مرنے کی پیچھے ان کی سگاری جانور ہیں ویسے تو یہ بات ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ جمین پر داؤنے کے ماملے میں اسے کوئی جیت نہیں سکتا وہیں چیتا ایک اچھے تیراک بھی ہوتے ہیں عرب دیسوں میں چیتا کے بچے کو پالنے کے لئے خریدا جاتا ہے ان کے قیمت 10,000 ڈالر یعنی 75,000,000 کے آس پاس پہنچ جاتا ہے آج پورے دنیا میں صرف اپریقہ میں گینے چیتا بچے ہوئے ہیں بھارت سمیت ایسیا کے کمبوسن ہر دیس میں یہ جانور ویلوکت ہو چکا ہے تو چلیے دوستوں اب ان کے جیون چکر کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستوں ہی جیون چکر میں سب سے پہلے باری آتا ہے ان کے ملین پرکریہ کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے یہ ملین کچھ منٹوں کا ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کی ملین کی پرکریہ پورا ہو جاتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہی مادہ گھر بھوستہ میں آ جاتا ہے مادہ چیتا کا گھر بھکالہ اوڈی کا سمائے 90 سے 95 دنوں کا ہوتا ہے جو پرجاتی کے ادھار پر کمیا جادہ ہو سکتے ہیں اور اس دوران یہ اپنے بچے کے لئے سورکشتستان کا چیان کرتا ہے اور جیسے اسے سکاریوں سے دور سورکشتستان مل جاتا ہے اس کے بعد ان کے گھر بھوستہ کا سمائے پورا ہو جاتا ہے تو یہ اسی سورکشتستان پر اپنے بچے کو جنم دینے لگتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں مادہ چیتا ایک بار میں اس ستن 3 سے 5 بچے کو جنم دیتے ہیں جو پرجاتی کے ادھار پر کمیا جادہ ہو سکتا ہے یہ بچے بہت ہی چھوٹے نوجات اور پیارے ہوتے ہیں اور اس سمائے ان کی لمبائی 11.8 انچ ہوتا ہے اور وہ جن لگ بک 200 گرام ہوتا ہے تو جیسے ہی اپنے سارے بچے کو جنم دیتے ہیں یعنی ان بچوں کا جنم ہو جاتا ہے تو یہ بالرہت اور اندھے ہوتے ہیں اور یہ شروعاتی 3 سے 4 مہینوں تک اپنے ماں کے دودھ پر نیر بھر رہتے ہیں تو جیسے ہی 10 دنوں کا سمائے پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے آنکھیں کھل جاتا ہیں اور سریل پر بال آنے لگتے ہیں اور 15 دن سے ان کے کان سکری روپ سے کام کرتے ہیں تو جیسے ہی 3 سے 4 مہینوں کا سمائے پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دودھ پینا چھوڑ کر جانورے کے سوکو کھانے لگتے ہیں اور اس طرح یہ 15 سے 18 مہینوں میں کسورہ بستہ میں پہنچ جاتے ہیں جو پرجاتی کے ادھار پر کمیاں زیادہ ہو سکتا ہے تو جیسے ہی کسورہ بستہ میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سریل کے سارے ینگ وکشت ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ اپنے ماں کو چھوڑ کر اور پوری طورہ ستانتر ہو کر ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں اور اس طرح 18 سے 24 مہینوں میں پوری طرح ویسک ہو جاتے ہیں تو جیسے یہ پوری طرح ویسک ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے ساتھی کے تراز کر میلن کی پرکریہ میں بھاگ لیتے ہیں اور ایک بار پھر یہ جیوان چکر شروع ہو جاتا ہے اور اگر بات کریں ان کا جیوان کال کا تو ایک جنگل میں جات چیتا کا عمر 12 ورسو تک ہوتا ہے اور پینجرے میں کہت چیتے کا دھکتم عمر 20 ورسو تک ہوتا ہے تو بس یار آج کیسے ویڈیو میں بس اتنے تھے ٹیک کیر بائی